نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی ہم حکومت بنانا اور گرانا بھی جانتے ہیں صدر آصف علی زہدار اتحادی حکومت پر برس پڑے کہا ووٹ کو عزت دو کنارہ مارنے والے آئینی عہدوں کا تقدس بھی بھول گئے ہیں ملک مشکل ہوئے ہیں حکومت آئی ایم ایف سے بات کیوں نہیں کرتی آئی ایم ایف سے کرز لے کر عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے ایک سابق وزرعظم جو میں کرتا تھا آج جیل میں بیٹھا ہے لاہور بھی پیپلز پارڈی رہنوما نے صدر سے پارٹی کارکنوں کے نام نہ ہونے کی شکایت کر دی صدر زہداری نے کہا پارٹی کارکن تیار ہو جائیں بہت کام کرنا ہے اب خود میدان میں آگیا ہوں ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرنی باہر نکلنا ہے پیپلز پارٹی کی تنظیم میں نوجوانوں کو آگے لیا جائے گا دن اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذریعے سے دارت فل کورٹ ججز آرڈر کے حوالے سے اہم جلاس میں مشاورت مکمل فیصلہ آج سنایا جائے گا ادھالت نے کہ اس کا فیصلہ نو جولائی کو محفوظ کیا تھا چیئرمن تحریک انصاف بریسٹر گوھر نے کہا مخصوص نشستیں سنی اتحاد کاؤنسل کو ہی ملنی چاہیے آئین کہتا ہے کہ نشستیں متناسب نمائندگی کے ساتھ ملیں گی ہمیں مخصوص نشستیں نہ ملیں تو ریویو فائل کریں گے وزیراعظم کے مشیر آنہ سناولہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی ملکی مفاد میں نہیں بانی پی ٹی آئی کی سیاست افرہ تفریقی ہے قانون کی طاقت سے روکیں گے پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا آئینی ترامیم کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان سے رابطہ ہے ابھی حکومت ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں عدلیہ میں اسلاحات عدلیہ کی تائید کے بغیر نہیں ہو سکتی بجلی سات روپے پندرہ پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا خدشہ نیپٹرہ کی وفاقی حکومت کی درخواست پر سمات بجلی کی نئی قیمت کا اطلاق یکم جلائی سے ہوگا وزرعظم شہباز شریف نے کہا آئی ایم ایف سے نجات کا حدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا وزارتوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی فیصلوں کا نفاظ کرنا ہوگا وفاقی قابینہ سے خطاب میں مزید کہا کسی بھی وزارت کا ذرا سا بھی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی وقت برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا پاکستان کی حالت ہم سب کے سامنے ہے قوم کی خدمت کرنا ہوگی کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کڑوے فیصلے کرنا پڑیں گے فیبر وقت انخواہ اسیملی کی خالی نشست پی کے بائیس باجوڑم پر زمنی انتخابات ووٹنگ کا عمل جاری بارہ امیدوار میدان میں سنی اتحاد کاؤنسل کے راحت اللہ اور عوامی نیشنل پارجی کے محمد نصار باز میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ایک لاکھ اناسی ہزار ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے باجوڑ میں دو نشستوں پر کامیابی کے بعد ازاد امیدوار مبارک زیب نے پی کے بائیس کی نشست خالی کی تھی اسلامباد، راولپندی، جہلم، گجرات میں آج پھر بادل برسیں گے لاہور، شیخ خبورہ، سیالکوت، ناروال، ساہیوال، جھانگ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی بارش ہوگی ہاریپور، خیبر، محمد، باجوڑ، سوابی، مردان، نشہرہ اور پشاور میں بھی بارش کا امکان ازاد کشمیر میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کراچی میں بھی حلقی بارش کا امکان جسٹس آلیا نیلم لاہور ہائی کوٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مقرر صدراصف زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفکیشن چاری کر دیا کچھ دیر بعد حلف اٹھائیں گی جسٹس محمد شفی صدیقی چیف جسٹس سندھ ہائی کوٹ تائنا آزربائیجان کے صدر الہام علیف دو روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزارعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے دورے کے ذوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے وفاقی سرکار ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد تک اضافہ وزارت خزانہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گریڈ ایک سے سولہ تک تنخواہ پچیس فیصد بڑھ گئی گریڈ سترہ سے بائیس تک بائیس فیصد اضافہ پینشن پندرہ فیصد بڑھ گئی وزیر دفاق واجہ آصف نے کہا سابق سپیکر کی قائم کردہ روایات پر ایوان شرمندہ ہے ارکان گرفتار ہوتے رہے کیا پروڈکشن آرڈر جاری کیے ارکان کو پارلیمان کے احاتے سے گرفتار کیا جاتا رہا آج پاک صاف بن رہے ہیں بس اتنا ہی کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے تو کوئی حیاء ہوتی ہے تقریر کے دوران آپوزیشن کی نارے پازی محمود اچکزئی کی سپیکر قومی اسیملی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز کہا سپیکر کا رویہ نامناسب ہے تحریک عدم اعتماد لانے چاہیے ایک خاص فکر پارلیمنٹ کو صرف ڈیپٹنگ سوسائیٹی بنانا چاہتی ہے شہباز شریف اور آیاز صادق سہولتکار ہیں کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے آپوزیشن نیدر عمر ایوب نے کہا آیاز صادق آپوزیشن کو بولنے نہیں دیتے اس رویہ کی ہم مضمت کرتے ہیں کراچی لالو خیت ڈاک خانے پر ترقی آتی کام کے دوران پانی کی لائن پھٹ گئی پانی کی لائن ٹوٹنے سے پانی وافر مقدار میں ضائع ہونے لگا لیاقت آباد ذلابستی کے متعدد علاقوں میں پانی کی سپلائی موتل حکام کے مطابق وارٹر بورٹ کا عملہ مرمت کا کام کر رہا ہے جلد پائپ لائن بحال کرتی جائے گی پاکستان زمین دنیا بھر میں آج جو میں آبادی منایا جا رہا ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا میں پانچ ہوا نمبر ہے آبادی چوبیس کروڑ سے اوپر جا پہنچی وزیراعلا پنجاب مرم نواز نے کہا قدرتی وسائل اور انفرسٹرکچر آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا خوشحالی اور پائدار ترقی کے لیے آبادی پر کنٹرول ضروری ہے پاک آرمی کا دلگت بلدستان میں ریسکیو آپریشن کوہ پیما سلمہ مسود اور ڈچ کوہ پیما سکردو منتقل کر دیا گیا کوہ پیما براد پیک کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے طبیعت خراب ہونے پر پاک فالچ نے بروقت ریسکیو کر دیا